بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایف آئی اے میں دوہزار چوبیس کی جو ریکروٹمنٹ ہے اس کی منظوری ہو چکی ہے ایف آئی اے میں جو جابز آنی ہے اس کی منظوری برتیوں کی منظوری دوہزار چوبیس کی ہو چکی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک سو نرینویں پوسٹ آ رہی ہیں ایف آئی اے میں جابز کی وہ کون کون سی ہیں پہلے آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں اور پھر آپ کو جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے کہ ریکروٹمنٹ کا ویکنڈ پوسٹ کا جو میموریشن جاری ہوا ہے رینڈم جاری ہوا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس میں ریکویزیشن ہوتی ہے جو سکس منت کا وہ لیٹر ہوتا ہے اگر اس میں آ جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر نیا اس کی لیے جو لیٹر ہے وہ جاری کیا جاتا ہے پہلے آپ کو اٹھاتی ہے کہ جابز کون کون سی ہیں اور کب آئیں گی اس وقت آپ میری سکرین پر فیڈرل انویسٹیگیشن اجنسی کی جو ویکنسیز آئیں گی وہ آپ دیکھ لیں اس میں ایس ای کی پوسٹ آئے گی کونسٹیبل کی یو ڈی سی ایل ڈی سی اسسٹینٹ ڈرائیور نابکہ سج سویپر کک اور سب انسپیکٹرز کی سیٹس آئیں گی اور آپ کو تدہ چلوں اس میں جو ایس ای کا گریڈ ہوگا بی ایس نائن ہوگا اور سولہ ویکنسیز کی ہوں گی پھر ایک سو بائیس سیٹس جو ہیں وہ کونسٹیبل کی ہوں گی اس کا پانچوہ سکیل ہوتا ہے یو ڈی سی کی ایک سیٹ ایل ڈی سی کی چھ سیٹ ان کے بل ترتیب جو سکیل ہوں گی وہ گھیاروہ اور نوہ سکیل ہوگا پھر سسٹینٹ کے پندروہ سکیل ہوگا اور چار سیٹ ہوں گی اسی طرح ڈرائیور کی نابکہ سج کی سویپر کی کک کی اور سب انسپیکٹر کی آٹھ سیٹ ہوں گی اور چودہ سکیل ہوگا اب وہ آپ کے ساتھ نوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں جو ایف ایئی جانب سے منظوری دی گئی ہے کہ سکس منت کے اندر اندر ان کو ایڈورٹائزمنٹ کیا جائے گا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ جابز جو ہے وہ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی ان کی صرف منظوری ہوئی ہے آگے چل کے پہلے آپ ذرا یہ لیٹر دیکھ لیں اس کے بعد میں آپ کو جا کے ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ بھی بتاتا ہوں کہ کب تک اس کے جو آنے کے چانسز ہیں جی تو یہ آپ اس وقت میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کیبنر سیٹری ایٹ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن یہ ایک مجھے ملے ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پچیس اپریل دوہزار چوبیس کا آفیس میمورینڈم ہے ریکروٹمنٹ ان ایف آئی ای ون نائٹی نائن فریش ویکن پوسٹ ٹھیک ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹونٹی تھرڈ اپریل کو یہ ہوا تھا اور پچیس اپریل کو یہ جاری کر دیا گیا تھا تو اس میں بتاتا چلوں کہ یہ آپ اس وقت میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سو نائٹی نائن پوسٹ آئیس میں سب انسپیکٹر یو ڈی سی ایل ڈی سی اے ایس آئی کانس ٹیبل بہت سی پوسٹ کا ذکر کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میری سکرین پر تو یہ آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو مدت ہوتی ہے یہ سکس منتھ اس کی مدت ہوتی ہے یہ این او سی جو ہے جو جاگز کے لیے جاری کی گئی ہے یہ این او سی ہوتی ہے اس کی جو سکس منتھ ہوتی ہے ٹھیک ہے سکس منتھ میں اگر یہ ایڈورٹائزمنٹ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے لیے پھر نیا جو این او سی ہے وہ جاری کیا جاتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی تک آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پچھلی سیٹس ہیں ان کا بھی جو کام ہے وہ چل رہا ہے وہ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا تو امید کافی ہے کہ ابھی جب تک وہ پہلا کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تب تک نیا ایڈورٹائزمنٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ میرے خیالات کے مطابق ہونے کو تو کچھ بھی آج بھی ایڈورٹائزمنٹ آ سکتا ہے لیکن میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق کے ابھی تک جو پچھلی جابز ہیں وہ پہلی کمپلیٹ ہوں گی شاید اس کے بعد نیا جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ شیئر ہوگا اشتہار جو ہے وہ جاری کیا جائے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے اور ہاں یہاں پر میں ایک اور بات بتا دوں کہ مجھے نا ویورز میسج کرتے ہیں کہ سر ہم نے سن رہے ہیں کہ جابز آ گئی ہیں جاب آ گئی ہیں ہم اس میں اپلائی کیسے کریں تو پھر ایک دوہ بتا رہا ہوں کہ ابھی تک جابز نہیں آئی تو جب جابز نہیں آئی تو آپ اس میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں جیسے ہی نئی جابز کا اشتہار انانس کر دیا جائے گا جاری ہو جائے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ کے ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے گا اور آپ کو یہ بھی بتا جائے گا کہ آپ اس میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو سندھ آئی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب سے مجھے جدی اجازت اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں یا رکھے گا اللہ حافظ